اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گا رفض امان کے ساتھ ہوں گے انتہائی دکھ بری خبر آئی ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک تو پاکستان میں وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ کووڈ بلکل بھی ہے ہی نہیں ہے اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس سے سفر کر رہا ہے جو ان تکالیف کو برداشت کر رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں عارف لوہار کی جو اہلیاں ہیں وہ وفات پا گئی تھی اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کووڈ کی سمٹمز تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کووڈ نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ بشرا آپا کی سسٹر سنبال آپا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی کووڈ سے اور اب فائنلی ہماری پاکستان کی ویٹرن ایکٹرس مشی خان کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھے اب اس میں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ مشی خان انتہائی آبدیدہ پرنم آنکھوں کے ساتھ آئیں سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنا بٹر ایکسپیرینس شیئر کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے بھائی حالانکہ ڈاکٹر تھے اس کے باوجود جو ہسپٹل کا عملہ تھا اس نے کتنی بتمیزی کی ان کے بھائی کے ساتھ اور کس طرح سے نیگلیجنس دکھائی کس طرح سے ان کے بھائی کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان کی یہ جو بھائی تھے وہ ملٹیپل ڈیزیزز کا شکار تھے ان کو پہلے ہی وہ ہارڈ پیشنٹ تھے اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جو لوگ کووڈ سے ریکور کر رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو اکثر کارڈیاک اٹیک یعنی ہارڈ اٹیک آتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی کی بار بھی جو ان کا کاؤز آف ڈیتھ ہے یعنی کہ جو وفات کی وجہ ہے وہ کارڈیاک اٹیک یعنی ہارڈ اٹیک ہی ہے لیکن اصل میں ان کو ہوا تھا کووڈ اور کووڈ کی وجہ سے ان کو نمونیاں بھی ہو گیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا بھارت میں بھی ایک ڈاکٹر پچھلے دو ماہ پہلے ان کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا کےکی اگر وال جو اپنی وائف کے ساتھ جب آن لائن بات کر رہے تھے اور اسی وقت وہ ایک لائف شو کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے تو ان کی میسیز نے کافی ان کو ڈانٹا تھا کہ آپ خود سے ویکسین کیوں کروا کے آئے ہیں تو یہ وہی کےکی اگر وال کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو بھی کووڈ میں نمونیاں ہی ہوا تھا تو اب جو میشی خان ہے وہ اس وقت انتہائی دکھ کے عالم میں ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں لیکن ایک بات بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے جو ایک میسیج دیا وہ یہ دیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کی جو انر وائس ہوتی ہے جو اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے دل کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم اتنے نلائک ہوتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کی بات کو مزاق سمجھتے ہیں یہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے تو میشی خان نے خاص یہ میسیج دیا ہے کہ جب کوئی شخص مرنے کی حالت میں ہوتا ہے یا آخری لمحات میں ہوتا ہے تو وہ جو جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی باتوں پر عمل کیا کریں اس کو سیریس لیا کریں اس کو یہ مت کہا کریں کہ نہیں نہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو بیسے گھبراہت ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں مت کیا کریں اور ہسپٹل عملے کی طرف سے انہوں نے جو شکایات کی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سنیں کیونکہ بہت ساری میٹس تھی کہ جی ہسپٹل کے اندر کوویڈ کے مریضوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے آج ہمارے ملکی سیلیبریٹی کے بھائی جو خود ایک ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو عام آدمی عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ذرا ملائزہ فرمائیں وہ کہہ کیا رہی ہے اسلام علیکم آج میرے بھائی جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ایک بڑے کابل انسان تھے ڈاکٹر محمد خاور سین خان ان کی آج ڈیتھ ہو گئی کارڈیا کریس سے آئیسیلیشن ہاسپٹل ان انفیکشنس ٹریٹمنٹ سینٹر چک شہزاد جو کہ نی ای ایچ کے انڈر آتا ہے اور اس کی بڑی نیٹ کے اوپر جی بڑا ٹرینڈ سٹاف اور یہ وہ جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک انسان کی ملٹپل ایشیوز ہیں جس میں کووڈ کے ساتھ ساتھ نیمونیا ساتھ میں ان کو جو لنگز ہیں اس کے اندر انفیکشن ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو سٹینٹس بھی لگے ہوئے ہیں ہارٹ پہ تو ایسے پیشنٹ کو جو کہ ملٹپل ایشیوز کا شکار ہے اس کے لیے میں جب بھی اندر پورا گیر پہن کے پورا وہ گاؤن پہن کے اور ماسک لگا کے اور جو جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کر کے میں اندر جاتی ہوں اور میں ہی صرف جاتی ہوں کیونکہ ہر کوئی جاتا نہیں ہے اور وہاں پہ اٹینڈنٹ بھی موجود ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ پروائیڈ کیا اور جب بھی میں جاؤں وہ کہے کہ جی میں نے بخار لیا اور پھر میں نے جا کے وہاں پہ سٹاف کو بتایا کہ جی بخار ہے تو دعائی لگا دیں اور یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے جب بھی میں جاؤں میں جا جا کے کہوں یار ان کا جو اکسیجن ہے وہ ڈراؤپ ہو رہا ہے پلیز آ کے دیکھیں پلیز آ کے دیکھیں اور جو جو ان کا ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر واجد منیر جو کہ ان کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں وہ صبح آتے ہیں اور اس کے بعد تین بھائی چلے آتے ہیں اور اس کے بعد جو نرسنگ سٹاف ہے ان کو کنولا تک لگانا نہیں پروپرلی آتا ہے ایک آ رہا ہے وہ لگا رہا ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے آگے جا رہا ہے لگا رہا ہے تو آپ لوگ اتنی جو فسیلیٹی کھول کے بیٹھے میں ہیں تو نارمل کووڈ کا پیشنٹ تو آپ کے لئے ٹھیک کرنا کوئی اتنی کوئی ترم خانی نہیں ہے ظاہر ہے وہ تو آپ ٹھیک ہو جاتا ہے جو ملٹپل کمپلکیشن والا ہے اور جو خود پروفیسر آف میڈسن ہے ڈاکٹر ہے اس کو آپ اور آپ کہتے ہیں میرا استاد ہے یہ ہمارے کافی چارے وہ دس دس دفعہ آپ لوگ کو جا جا کے مجھے کہنا پڑتا تھا یار آ کے پلیز دیکھ لیں یار آ کے پلیز دیکھ لیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آکسیجن لیول نیچے جا رہے ہیں ہاں ہاں نہیں نہیں وہ ہم نے کر دیا ہے اور فلانا ہے اور وہ کل رات کو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے بخار ہے مجھے کس کا کام ہے چیک کرنا بخار نرسنگ سراف کا کام ہے چیک کرنا بخار جو اٹینڈنٹ ہم نے پروائیڈ کیا وہ اس کا کام نہیں ہے بخار چیک کر کے آپ لوگوں کو جا کے بتانا کہ یار آ کے پلیز ان کو بخار ہے ان کو دوائی لگا دیں اور آپ لوگ ٹیلتے ٹھولتے دس دس دفعہ کہنا پڑتا ہے آپ لوگ کو آپ لوگ وہ کمرہ جو آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے ادھر بیٹھ کے ہسی ٹھٹے کر رہے ہوتے ہیں یہ میں خود وٹنس ہو اس بات کی کتنی دفعہ میں نے جا جا کے کہایا پلیز آ کے چیک کر لیں آپ کو پتہ ایک complicated case ہے اس کو آپ normal اس میں ٹریٹ کر رہے ہیں ہاں بس آ رہے ہیں فلانا ہے لگا رہے ہیں بائی پیپ لگا رہے ہیں ایک بائی پیپ لگا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی لگانا آپ لوگ نرسنگ سٹاف جو ہے وہ competent نہیں رکھ سکتے بڑا آپ نے advertisement دیا بڑا نیس نے train کیا سٹاف کیا train کیا آپ نے normal patient کو تو میں بھی دیکھ لوں میرے سے وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا نہ آپ لوگ ری اشور کرتے آ کے پوچھ رہے ہیں چھا جی کیا ہے چار لوگ آ رہے ہیں چار لوگ جا رہے ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ facility کھولتے ہیں تو اپنے nursing staff کو بھی بتایا کریں کچھ ان کو refresher course کرائے کریں کہ کنولا نہیں لگانا آتا آپ کو میرے بھائی کے زخم سارے بنے بھائی بروز وہ بار بار مجھے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ٹھیک نہیں کر رہے کیسے آپ لوگ students ہیں بڑے استاد استاد کر رہے ہیں کہ آپ کا استاد ہے وہ لیٹر بار بار کہہ رہا کہ مجھے آکے دیکھو مجھے آکے دیکھو اور تم لوگ بیٹھے وہ وہ پہ ایک جا رہے ایک آ رہے جی وہ غصہ کرتے ہیں تو کیا کریں گے بیمار آدمی تھوڑا سا چرچڑا ہی ہوگا رہا آپ پلیز آکے آپ پلیز پلس چلی گئی میں چیگ رہی اور وہ جو ٹھمکے مارتی بھی لڑکی آ رہی میں آپ فکر نہ کہیں میں تر رہی ہوں تیر کر دیتے ہو تم لوگ اور سارا کچھ ڈال دیتے ہو اللہ کو یہ منظور تھا اپنی ان کامپیٹنس نہیں دیکھتے ہو تم لوگ کاش تم لوگ اپنے پروفیشن سے ایک دفعہ جو ہے اگر پروفیشن چوز کرتے ہو تو اس کے ساتھ دیانتداری کر لو ہسی ہسی تھٹھے اور جو مار رہے ہوتے ہو گیا بس ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اور یہ کیسا institute ہے isolation hospital for infection treatment diseases چک شزاز میں آپ لوگ نے کھولا جس کے اندر رات کو کوئی senior ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہوتا سارا دن وہاں آکے پیچھے وہ جو room ہے آپ لوگ کا doctors conference room وہ بیٹھے رہتے ہو تم لوگ چیخ چیخ کہ میں کہ رہی ہوں پلیز آئیں پلیز کسی senior ڈاکٹر کو بلائیں پلیز آئیں پلیز آئیں وہ experiment ہو رہا ہے اس وقت آئے ایز ایز پرسن نو دیکھ کارڈیا کریس میں کتنا کوئی کون پڑتا ہے آپ کو پتہ ایک آدمی کا کا ہارٹ کا پرابلم ہے تو آپ لوگ کو مشین ساتھ میں رکھنی چاہیے تھی شرم کرو تم لوگ کوئی بولتا رہی ہے کیونکہ اس ملک میں بولنے کیلئے ہر کوئی کہ نہیں 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 چھپ رہے ہیں چھپ رہے ہیں کہ تم لوگ کو جو ہے نا میں چیز چیز کے میں نے سب کو بھلایا تو ٹھمکے مارتے ہوئے تم لوگ آئے اپنے ضمیر سے پوچھنا تم لوگ میں سے جتنے تھے جنہوں نے کنولا غلط لگایا جنہوں نے غلط بائی پیپ کو ٹائٹ کیا جنہوں نے غلط وہ کیا یاد رکھنا تم لوگ ہم نے بڑی کوشش کی کوشش تو کھوتا بھی کرتا ہے بھاگنے کی بڑا جی بڑی ہم نے ٹرین کی ہے سٹاف کو کو کوئی سخت نوٹس لیں کہ جو ایک مریض ہوتا ہے وہ بچارہ تو خود اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنی حالت کا خود پتہ نہیں ہوتا تو لوگوں کا مریضوں کا خیال کرنا خاص طور پر جو ہیلتھ فسیلیٹیز پاکستان کی چکاہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگوان